تو جائیں دوستو کیسے آپ سبھی آسا کرتے ہیں سبھی لوگ مست ہوں گے سوست ہوں گے جبار جیست ہوں گے تو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایون کلاسس میں اور ایک اور بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں رپی افٹی ایس آئی اور کانسٹیول لیول کی ویکنسی آنے والی آپ کو خوص ہو جائے کیونکہ کافی دنوں بعد یہ ویکنسی آئی گی لگ بک پانچ سالوں کے انتجار کے بعد پانچ سالوں کے بعد یہ ویکنسی آئی ہے لگ بک پانچ سالوں کے انتجار ہے جیسا کہ پتا ہے ریلوے پنچ ورسی ہو جنا پر کام کرتا ہے بیا پنچ ورسی ہو جنا پر ہر پانچ سال پر ویکنسی دیتا ہے سمجھ رہے نا آپ پانچ سالوں میں ایک بار ویکنسی دیتا ہے ریلوے ٹھیک ہے تو جو لوگ رپی اپ کی تیاری کر رہے تھے ان کے لئے خوص خبری ہے کب فارم بھرا جائے گا کب سے کب تک فارم بھرا جائے گا کتنی فیس لگ رہی ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے کیا کیا چیزیں ہیں سبھی کچھ اس ویڈیو میں جانیں گے اور چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو رپی اپ کاؤنسٹیبل ایس آئی کی ویکنسی 2023 کی اس کا نوٹیس آ چکا ہے نوٹیس آپ لوگ پہلے دیکھئے پھر میں آگے کی پروسیس آپ کو بتاتا ہوں نوٹیس دیکھئے جیسا کہ آپ لوگ نوٹیس دیکھ رہے ہیں کہ آر آر بھی جو بھارت سرکار دورہ ریل منترالک اور نوٹیس ہے ریلوے بورڈ کا جس میں دس 2023 یعنی جو اکٹوبر چلیا ہے اس کے لیے یہاں پر آیا تھا کانفیڈینسیل تھا جیسے ہمیں سرکل کیا ہوا ہے لیکن یہ دھیرے سے لیک ہو گیا ہے اس میں دیکھیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ 2018 میں جو رپی اپ کے پہلی ابھی جو لاسٹ ویکنسی تھی 2018 کمپلیٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد سے ویکنسی آ رہی تو اس میں کیا کیا کا آ گیا ہے آئیے وہ آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کیا کیا ہونے والا ہے تو 2018 میں جو سی ارپی اپ کی ویکنسی آئی تھی اس کے بعد ابھی تک کوئی ویکنسی آپ پر نہیں آئی ہے اور ارپی اپ جو ہے اس بار کا گام خود ہی کنڈکٹ کرائے گا یہ بھی اس میں ساب ساب بولا گیا ہے اور جو بھرتی پرکریہ ہے وہ دیکھیں اس میں ساب ساب لکھا ہوا ہے کی پہلے یہاں پر آپ کا پیٹی ہوگا پھر پی امٹی ہوگا اور پھر ڈی وی پھر بھائی آر پی اور آپ کا یہ بھی بتا دیں گے دوستو سب جو آپ کی بھرتی پر کیا وہ 16 اکٹوبر کے بعد دیکھیں لکھا ہوا ہے نیچے یہاں پر دیکھ سکتا کمیٹی ریشٹر نے تک کائنڈلی کمپلیٹ سولہ تس دو جارتے ریسپیکٹیویلی آپ نے دیکھی ہوگی اور نوٹیس کے اقارڈنگ میں آپ کو بتا دوں جو نوٹیس میں آیا ہے کیونکہ وہ نوٹیس جو تھا وہ کانفیڈینسیل تھا دھیرے سے وہ نوٹیس وائرال ہوگا تو وہ وائرال نوٹیس جو آپ نے دیکھا وہ بلکل صحیح نوٹیس ہے یہاں پر آپ کا کافی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا دوستو بی جی کے ویسطتہ ہونے کارن ویڈیو کافی لیٹ ہو گیا اس کے لئے شما پرارتی ہیں پھر بھی آپ چلیے دکھاتے ہیں آپ کو آگے تو آر پی آف کانس ٹیبل تو آر پی آف کانس ٹیبل کے لیے یہاں پر آپ کو بتا دیں تو لگ بک جو پوشٹ ہیں تو لگ بک پوشٹ کی اگر میں بات کروں تو کتنی پوشٹ پر ویکنسی آ رہی کافی لوگوں کا ڈاؤٹ بنا ہوا ہے چلی آئیے دیکھتے ہیں تو یہاں پر فی کی بات کریں اگر جنرل کی جنرل OBC کی 500 فی ہے آدھر کا انڈیٹس کے لیے 250 فی رکھی گئی یہاں پر ایج کی بات کریں تو اٹھرہ سے پچیس یہاں پر ایج آپ کی رکھی گئی ہے جنرل کے لیے OBC کے لیے 3 year کی چھوٹ ہے اور SCST کے لیے 5 year کی چھوٹ ہے تو یہاں ساہ آٹھرہ سے اٹھہ آئیس OBC بھر سکتے ہیں آٹھرہ سے تیس یہاں پر آپ کا SCST والے بھر سکتے ہیں سیلیکشن کی پروسیس کی بات کروں تو CBT پہلے آپ کا ریٹر ہوگا کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے ریٹرن اگرام ہوگا آپ کا فیچکل اس کے بعد فیچکل ایلیجبیلٹی ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا پی ایمٹی ہوگا یعنی فیچکل آپ کا میٹکل ٹیسٹ ہوگا دن آپ کا ڈی بی ہوگا ٹھیک ہے ڈی بی کا ملاب آپ کا دوستو ڈاکومنٹ کا ویریفیکیشن ہوگا آپ کے ڈاکومنٹ سہی ہیں یا پھر نہیں سہی ہیں ٹھیک ہے سیلے بس آپ کا یہ رہے گا کہ 120 کوششن آپ کے پوچھے جائیں گے 120 مارکس کے اور 90 منٹ کا آپ کو ٹائم ملے گا ریننگ کے 35 کوششن پوچھے جائیں گے میت کے 35 کوششن پوچھے جائیں گے تو ریننگ میں 35 کوششن یہ رہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کنکن ٹاپک سے پوچھے جائیں گے میت میں 35 کوششن آپ دیکھ سکتے ہیں کنکن ٹاپک پر پوچھے جائیں گے اسکرین پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کے بعد میں جی کے جی ایس کی بات کو تو فیپٹی کوششن یہاں پر جی کے جی ایس کے یہاں پر آپ کے پوچھے جائیں گے اس کے بعد میں بتا دیں دوستو کہ یہاں پر جو ویکنسی ہے وہ لگ بھگ ویکنسی دوستو آپ کو بتا دیں کہ لگ بھگ دس سے گیارہ آجار کے بیچ ویکنسی آنے کے چانسز ہیں یہ بلکل آپ بلکل سور سمجھ لیجئے کہ بلکل کلیر ڈیٹا ہے کلیر جانکاری ہے ہمارے پاس اور دس سے گیارہ آجار پکا ویکنسی آنے والی ہے ٹھیک ہے آپ کی کانس ٹیبل کے لیے اور لگ بھگ فارم کتنا بھرا جا سکتا ہے کافی لوگوں کے یہ بھی داؤب سکتا ہے صرف فارم کتنا بھرا جائے گا تو لگ بھگ مان کے جلیے پچاس لاک فارم بھرا جائے گا کتنا پچاس لاک سے اوپر جا سکتا ہے نیچے نہیں جا سکتا کہ کوئی مین پوائنٹ کیا ہے دوستو کیونکہ یہ ٹینتھ لیول کی ویکنسی ہے اور دسویں پاس کوئی بھی پرسن انڈیا کا یہ فارم بھر سکتا ہے آل انڈیا کی ویکنسی ہے تو آپ جاہر چی بات سمجھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ فارم اس پر گریں گے اور لگ بھگ پوشٹ بھی آپ کی دس گیرہ جا رہے تو اتنا تو لاجمی ہے ٹھیک ہے یاد رکھی آپ اس کے بعد میں بات کروں یہاں پر یہاں پر دیکھیں دوستو ایک چیز اور بتا دوں یہاں پر جو فیمیل کانڈیٹس ہیں فیمیل گرز کے لیے بھی یہاں پر ریجر بیشن دیا گیا یعنی 50% جو ویکنسی آ رہی وہ فیمیل کانڈیٹس کے لیے آ رہی ہیں تو خوص ہو جائیے جو فیمیل کانڈیٹس ہیں کیونکہ 50% جتنی بھی ویکنسی کاؤنسٹویبل کیا گی اس کا 50% یہاں پر گرز کو چانسز ہیں کیونکہ 50% ریجر بیشن گرز کو اس بار دیا گیا ہے اور 50% ویکنسی گلز یہاں پر لے جائیں گی یاد رکھئے بھائی ٹھیک ہے اس کے بعد بتا دیں کہ یہاں پر فشکل پروسیس کیا رہے گا تو فشکل پروسیس رہے گا کہ height آپ کی 165 ہونی چاہی male candidates کے لئے female کے لئے 157 chest آپ کا 80 to 85 کے بیچ ہونا چاہیے running girls کا تو پتہ یہ آپ کو running 1600 meter آپ کو دوڑنا ہے 5 minute 45 second میں اور 800 meter آپ کو female candidates کو دوڑنا ہے 3 minute 45 second میں high jump آپ کی 4 feet ہونے والی ہے male candidates کے لئے اور female candidates کے لئے 3 feet ہونے والی ہے long jump آپ کی male candidates کے لئے 14 feet ہے اور female candidates کے لئے آپ کی 9 feet یہاں پر رکھی گئی ہے کیا آپ کی long jump ٹھیک ہے تو جو دوستو RPF 5 stable کا ڈیٹا تھا RPF SI کی کتنی ویکنسی آ رہے ہیں کتنے پوشٹ ہیں کتنے فارم بھرے جائیں گے کیا فیسر رہے گی وہ بھی دیکھئے تو RPF SI RPF یعنی SI یعنی دروگہ کی ویکنسی یہاں پر ہے اور لگ بھر پوشٹ کی امید آنے کی ہے دو جار سے پچیس سو یہاں پر RPF SI یعنی RPF کے دروگہ کی یہاں پر پوشٹ آنے کے چانسے سائیں جنرل OBC کی 500 feet ہے other candidates کے لئے 200 feet رکھی گئی ہے age کی بات کرے تو 20 سے 25 آپ کی age جنرل کی لی جا رہی ہے وہ ہے آپ کو بتا ہے 3 year کا OBC کا relaxation تو 20 سے 28 آپ کو OBC بھر سکتا ہے اور 20 سے 30 آپ کا SCST والے بھر سکتے ہیں اب یہاں پر دوستو سوال ہے کہ 5 سال بعد ایک انسی آ رہی ہے تو کیا اس کو age relaxation کی چھوڑ ملے گی تو age relaxation کی چھوڑ دوستو ملنے کی امید ہے فیلال ابھی notification نہیں آیا ہے جیسے ہی notification آئے گا تو وہاں سے clear ہو جائے گا کچھ candidates کے یہ بھی میں نے دیکھے تھے کافی candidates کے ڈاؤٹ بن رہے تھے کہ جو ہمارے چینل پر ہم سے سمپر کر رہے تھے کہ sir age limit کہاں سے لی جائے گی تو بھی یا وہ بھی notification جب آئے گا تب ہی پتا چل پائے گا کہ age limit کہاں سے لی جائے گی کیونکہ سال میں دو بار لی جاتی ہے age limit تو آپ کی اکٹوبر سے لی ساکھ سکتی ہے نومبر سے لی جا سکتی ہے یا پھر آپ کا جنوری کے سائٹ سے لی جا سکتی ہے تو یہ جب آپ کا notification آئے گا تو وہاں سے clear ہو پائے گا کہ age limit وہ لوگ کہاں سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کروں اس کا selection کا پروسیس کیا رہے گا تو selection میں پہلے آپ کا written exam ہوگا CBT یعنی computer test computer based test ہوگا آپ کا اس کے بعد PMT ہوگا آپ کا PT ہوگا PT یعنی physical accessibility test ہوگا آپ کا اس کے بعد PMT ہوگا یعنی physical medical test ہوگا اس کے بعد دین آپ کا document verification ہوگا کیا آپ نے form fill کرتے سمجھ جو documents آپ نے بھرے تھے کیا وہ document سے mail کھا رہے ہیں یا نہیں کیونکہ کافی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ document verification جو بھی آپ document وہاں پر apply کریں گے وہی data آپ اپنے پاس رکھئے گا جس سے آگے جب آپ کا dv ہوگا تو وہاں پر آپ کو problem نہیں ہوگی اس کے بعد اب بات کریں تو یہاں پر کون apply کر سکتا جو candidates بھارت کے کسی بھی university سے graduation پاس کر چکے ہیں یعنی bsc b.a b.com جو بھی آپ بیچلر آپ course جو بھی کر رکھے ہیں bsc وغیرہ ٹھیک ہے تو آپ کو اس form کو بھرنے میں eligible ہو سکتے زیادہ تر form اس میں گریں گے کیونکہ 10th level کی vacancy ہے اس میں form گرنے کی کم ھودمید ہے کیونکہ اس میں سے graduation بھی مانگ لیا ہے اور اس کا syllabus آپ دیکھ سکتے 1 20 question یہاں پر ہے 90 minute کا time ملے 1 by 3 negative marking گئے تو gk کے 50 question یہاں پر history geography civics ان سب سے آپ question پوچھے جائیں گے computer question پوچھے جا سکتے ہیں math math topics دوستو سوال topic question پوچھے جائیں گے topic آپ screen پر دیکھ رہے ہیں reasoning کی بات 25 question یہاں پر reasoning میں آپ دیکھ سکتے 29 topics پوچھے جائیں گے reasoning اس کے بعد میں بات کروں آپ کی پیٹی کے لیے کیا ہونا چاہئے height male candidates 165 scd 160 female 157 and scd 152 cm running 1600 meter running 6 minute 30 second complete female 800 meter running 4 minute complete 9 inch long jump 12 feet male female 9 feet ہو گی ٹھیک ہے یہ data آپ آپ بتا دوں کہ یہ جو آپ کی vacancy ہے vacancy آپ کے آنے کے chances کب vacancy آئے گی 16 10 23 notice میں پڑھا تھا 16 October تک جو بھی چیزیں ہوں کی ریلوے کی complete کریں گے اور مان کہ آپ خوش خبری vacancy مل جانی چاہیے جہاں تک امید ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ جیادہ جیادہ لائک کریے اپنے دوستوں کے موسیقی